ہماری ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ جو ہمارے آئیٹمز ہیں جیسے کہ یہ لوکیشن کو اگر آپ دیکھیں ہیں ان لوکیشن کے ہم لوگوں نے گروپنگ کرنی ہے یا ان کو آئیٹم میں کنورٹ کرنا ہے فار ایزامپل گجرات لاہور کو مجھے ایک ریجن کے اندر کنورٹ کرنا ہے اور ملتان اور سیالکورٹ کو مجھے دوسری ریجن کے اندر کرنا ہے تو گجرات لاہور یا اس کی جو ڈیٹیل ویلیو ہے مجھے نہیں جانے مجھے نہیں کنورٹ کرنی مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو ریجن وان اور ریجن ٹو کی میری سیلز کے اندر سورسٹ ڈیٹا کے اندر میرے پاس ایسا کوئی کولم نہیں ہے جو کہ اس کو ڈیوائیڈ کر سکے یا اس کو کیٹیگرائز کر سکے تو ہم پیوٹ ٹیبل میں رہتے ہوئے اپنے آئیٹمز کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو ریجن وان کہہ دیتا ہوں گجرات اور لاہور کو اور ملتان اور سیالکورٹ کو ریجن ٹو کہہ دیتا ہوں اور جو انفرمیشن ہے وہ مجھے یہاں پر اب چاہیے تو یہ کام کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے سب سے پہلے تو مجھے یہ سیلیٹ کرنا پڑے گا مجھے ایک میں نے سیلیٹ کر لیا ٹھیک ہے تو ان کی گروپنگ کرنی ہے ان کا ڈیٹا آئٹم بنانا ہے تو میں نے اس کو سیلیٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پر انیلائز کیا اور انیلائز میں کیلکولیشن کے گروپ میں آپ کو فیلڈ آئٹمز ہینڈ سیٹس یہاں پر ملیں گے اسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا کریں کلکولیٹڈ آئٹم تو جیسی کلکولیٹڈ آئٹم کریں گے تو کلکولیٹڈ آئٹم کا جو ڈیالوگ باکس ہمارے سامنے آ جائے گا اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے گجرات اور لاہور کو ریجن بن بنانا ہے اور ملتان اور سیلکوٹ کو ریجن ٹو بنانا ہے تو یہاں کام کرنے کے لیے مجھے کہ میں نے کیا کیا اگر اس کو ریجن کر دیا اور میں نے اس کو کیا کیا یہاں پر میں نے گجرات کو سیلکٹ کیا یہ انسیٹ آئٹم ہو گیا اور اس کے بعد میں نے کیا اس کے بعد اس کو میں نے یہاں پر سیلکٹ کر دیا تو اب ریجن ایک یہاں پر اس کو بنا کہ دے تھوں کہ ریجن اے is equal to گجرات plus لاہور تو گجرات اور لاہور کی جو ویلیوز ہیں سیلز کی وہ ریجن اے کے اندر آ جائیں گی اس کے بعد میں کیا کر دوں گا اوکے جیسی میں نے اوکے کیا تو یہاں پر دیکھیں ریجن اے آ گیا اسی طریقے سے مجھے ملتان اور سچال کوٹ کو اگر کرنا پڑے تو انیلائز فیلڈ کلکولیٹڈ آئیٹم اور یہاں پر میں نے اس کو کہا دیا ریجن 2 یہ ریجن 2 ریجن بی آ گیا ریجن بی اور مجھے کیا کرنا ہے مجھے اب یہاں سے ملتان دوسری میرے پاس ویلیو تھی سیال کوٹ کو یہ سیال کوٹ ہو گیا اور اب ریجن بی اس اکل ٹو ملتان پلس سیال کوٹ اور اسی طریقے سے ملتان کی ویلیوز اور سیال کوٹ کی ویلیوز آپس میں جمع ہو جائیں گی اور ریزلٹ ریجن بی کو اسائن ہو جائے گا اب اب کلک ہو کے کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ریجن ا اور ریجن بی آگے اب یہاں پر جو گرینڈ ٹوٹل آ رہا ہے ان سب کا جو ویلیوز کا سام آ رہا ہے تو جبکہ مجھے صرف ریجن ا اور ریجن بی کی ویلیوز چاہیے تو میں ہاں پر کیا کروں گا اس کو فیلٹر کر کے صرف ریجن ا اور ریجن بی کو میں نے سیلیکٹ کیا تو میرے پاس ریجن ا اور ریجن بی ریجن ا جو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ لہور اور گجرہوالا کو کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ریجن بی جو ہے وہ ملتانو اور سیلیکٹ کو کر رہا ہے ان کی جو ویلیوز ہیں یہاں پر آگئے سم ٹائم یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ویلیوز کو کیٹیگرائز کر سکیں اور جو کیلکولیٹڈ آئیٹم ہے جو ہمارا کیلکولیٹڈ آئیٹم ہے اس کی مدد سے ہم بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں موسیقی